بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی جو عوام سے ارب اور روپیہ لوٹ چکے لیکن ابھی تک ہمارے ادارے سوئے ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے راولپنڈی ڈیولپیٹ آثارٹی کے ان راشی اہلکاروں کی جن کی وجہ سے جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہ پھلتی پھلتی ہیں اور وہی راشی اہلکار ان کو کہتے ہیں کہ آپ عدالت سے رجوع کریں تاکہ آپ کو ریلیف ملیں آج ہم بات کریں گے چکری کے چکر کی کہ وہ چکر ایسا گھومتا ہے کہ انسان سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کیسے کیسے نوسرباد ہیں جو عوام کو لوٹ رہے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے چکری کا چکر وہاں پہ آج سرور خان جو سابق وزیر ہوابازی رہے وہ بھی اسی ہلکے سے ہیں سابق وزیر داخلہ چودر انسار علی خان جن کا سیاست میں کوئی ساری نہیں وہ بھی ایسا چکر دیتے ہیں ایسا چکر دیتے ہیں جو سیاستدان ہے کہ وہ خود سوچ میں پڑ جاتے ہیں لیکن بات ہو رہی ہے غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ چکری کے چکر میں مویڈا سٹی کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا ہم نے عبداللہ سٹی کے حوالے سے پروگرام کیا ہم نے روڈر انکلیو کے حوالے سے پروگرام کیا لیکن آج ایک ایسی ہاؤزنگ سوسائٹی کے اوپر بات کروں گا کہ جس کے مالک بتائے جا رہے ہیں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل عمران اسماعیل کو کون نہیں جانتا یہ وہی عمران اسماعیل ہیں جنہوں نے گانا گنگنایا تھا کہ روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی ایسی لے کے آ رہے ہیں کہ ایک آلریڈی اس پروڈیکٹ کے اوپر نیا پروڈیکٹ تخلیق کیا جا رہا ہے کہ جس کا مالک آلریڈی کروڑوں روپے عوام سے لوٹ چکا لیکن ڈیلیور نہیں کر سکا اب عمران اسماعیل اس مالک کے ہاتھوں کس طرح پھسے یہ بہت معنی خیز بات ہے کہ کس طرح اس مالک نے عمران اسماعیل کو بھی شیشے میں اتارا ہوگا میں بات کر رہا ہوں چکری کے چکر کے پاس ایک ایوالون سٹی ہے جو چکری انٹرچینج کے قریب ہے کیپٹل سمارٹ سٹی ہو گیا عبداللہ سٹی کا نام بھی لیا جا رہا ہے بلیو ورلڈ کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے قریب ترین ہیں لیکن ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایوالون سٹی کی جو ارازی ہے وہ آسم عزیز اور تائر عزیز کی ہے آسم عزیز اور تائر عزیز آپ بہ خوبی جانتے ہیں کہ عبداللہ سٹی کا یہ پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا تھا اور عوام سے کرولر پہ اٹھائے تھے لیکن عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکا تو اب انہوں نے ایک اور نیا ڈراما کھیلا ہے ایوالون سٹی کے نام سے بنیادی طور پر ایوالون سٹی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جگہ عمران اسماعیل کی ہے لیکن عمران اسماعیل کی وہ جگہ نہیں ہے جو چیئرمن اور چیف ایکزیکٹیو آفیسر بتایا جا رہے ہیں کیونکہ اس حوالے سے ہم نے جو عبداللہ سٹی کے مالکان ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی بلکل ایوالون سٹی ہماری ہے لیکن یہ عبداللہ سٹی کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ مرپس کچھ اور لینڈ ہے اب وہ کون سی لینڈ ہے کیونکہ ایوالون سٹی بھی غیر قانونی ہے لیکن جو تین نام آ رہے ہیں سامنے کہ ان کے بیٹے اس ایوالون سٹی میں بہت زیادہ ان کی مداخلت ہے ایک تو آ رہا ہے کہ عمران اسماعیل ایک آ رہا ہے جو قیانی صاحب ہیں راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے عمر محمود قیانی ایک ان کا نام آ رہا ہے اور ایک سینیٹر طلا محمود کا نام آ رہا ہے ان کے بیٹوں کی یہ ارازی ہے لیکن اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ ابھی تک ان کے پاس این نو سی نہیں ہے بنیادی طور پر وہ یہ کر رہے ہیں کہ عورسیس پاکستانی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اشتہار بازی شروع کی ہوئی ہے پھر انہوں نے کچھ پراپٹی ڈیلر ظاہری بات ہے پراپٹی والوں کا کام ہے وہ تو اسی طرح عوام کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے شاپر چھوڑیں تاکہ لوگ ہم گیر سکیں اب یہاں تک بات ہے ایوالن سٹی کی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ کہتے ہیں دوزار کنال لینڈ ہے کچھ کہتے ہیں پانچ ہزار کنال لینڈ ہے اور کچھ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دس ہزار کنال لینڈ ہے لیکن ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہو سکتے ہیں سو کنال کی ارازی بھی نہ ہو کیونکہ اگر ان کے پاس سو کنال کی ارازی ہوتی تو یہ لازمی رالپنڈی ڈیولپنٹ ایٹھولٹی میں اپلائی کرتے کہ ہمیں این نو سی ملے ان کا لی آؤٹ پلین اپروو ہو لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا اب یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایوالون سٹی کے جو ڈیولپرز ہیں زہیر خان بلڈرز ہیں وہ یہ ڈیولپ کریں گے اور ان کے جو ٹاؤن پلینر ہیں وہ اربن سلوشن والے ہیں لیکن اس میں کتنی صداقت ہے ایوالون سٹی ابھی تک تو غیر قانونی ان کے پاس کوئی نو سی نہیں ہے اور اس کے علاوہ سب سے جو اہم بات ہے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس لینڈ میرے نزدیک سو کنال سے بھی شاید کم ہو لیکن یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پانچ مرلے کا پلارٹ پانچ مرلے کا پلارٹ ہے تیرہ لاکھ پچاس ہزار میں دی جائے گی ڈاؤن پیمنٹ بھی انہوں نے بتائی ہے اس طرح دس مرلے کا پلارٹ چوبیس لاکھ نوے ہزار میں اور ایک کنال چھیالیس لاکھ نوے ہزار میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھولٹی کی آنکھ تب کھلے گی جب ایوالون سٹی والے بھی اربو رویہ مارکیٹ سے اٹھا لیں گے جس طرح نیو میٹرو سٹی کا آپ دیکھ لیں پریزم کا آپ دیکھ لیں اور وہاں پہ آج میں نے ایک اور پروگرام کیا وہاں پہ ایک اور سوسائٹی جو آئی ہے سمارٹ سٹی کے نام سے جس طرح وہ مارکیٹ سے پیسے اٹھا رہے ہیں تب جہاں کہ ریولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھولٹی کی آنکھ کھلے گی کیونکہ ریولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھولٹی گجرخان میں مقدمات درج کرواری ہے لیکن کیا وجہ عبداللہ سٹی ان کو نظر نہیں آتی ایوالون سٹی ان کو نظر نہیں آتی روڈن انکلیو ان کو نظر نہیں آتی مویڈا سٹی ان کو نظر نہیں آتی وہاں پہ کتنی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جو غیر کلونی ہے کیا وہ ریولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھولٹی کو نظر نہیں آتی اب ایوالون سٹی جو ہے وہ صرف عمران اسماعیل کی تصویر لگا کر اس کو بیچ رہے ہیں اب کتنے میں بکے گی آورسیز ہوگے یا پاکستانی ہوگے بعد میں یہ ہوگا کہ وہ اداروں کے چکر لگاتے رہیں گے درخواستیں دیتے رہیں گے لیکن ان کی درخواستوں پر کروائی نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو مگرمچ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح عمران اسماعیل کا نام ہے آمرکیانی کا نام ہے سینیٹر طلا محمود کا نام ہے اگر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تو سوچیں کہ ایوالن سٹی والے کتنا بڑا فراد کریں گے وہ بھی ڈیلیور کچھ نہیں کر پائیں گے راولپنڈی ڈیولمنٹ ایتھارٹی حقام یہ کہتے ہیں کہ ایوالن سٹی بھی غیر قنونی ہے اور بہت جلد اس کا بھی اشتہار جاری کرے گا کل کی پروگرام انشال ایوالن سٹی کے حوالے سے وہاں پہ جو سائٹ ویزٹ ہم نے کی ہے ان کا آفیس کہاں پہ بنایا جا رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس حوالے سے کوئی بھی عمران اسماعیل ہوگے آمر کیانی ہوگے سینیٹر تیلا محمود ہوگے آسم عزیز ہوگے تائر عزیز ہوگے وہ اپنا موقف دیں گے تو ہم ان کو چلائیں گے کیونکہ میری جو بات ہوئی تھی آسم عزیز سے تو وہ یہ کہہ رہا تھے کہ ایوالن سٹی میری ہے لیکن یہ عبداللہ سٹی کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ الادہ سے لینڈ ہے اس میں کتنی صداکت ہے یہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے تب تک کے لئے اپنے مذہبان تاہر سیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ